اگر آپ کو اپنا ڈاکٹر 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 ڈاکٹ پوزٹیٹی ریٹ گوہ میں فورٹی ون پرسنٹ تک گیا ہے ڈلی میں پچھلے ہفتے اور ڈلی اور ویسٹ بینگول میں تیس پرسنٹ تک پوزٹیٹی ریٹ گیا تھا لیکن پہلے بتا آئیتا ہوں کہ آج جو اچھی خبر ہے وہ ڈلی سے ہے اور تھوڑی سی اترپدیس سے ہے مہاراشتہ میں سب سے ایکٹیو کیسے ہیں سکس پوائنٹ فور لیک کیسے حالانکہ مہاراشتہ میں ساٹھ جار سے اوپر کیسے آئے ہیں کرناٹکہ دوسرے نمبر پہ ہے جہاں پچاس جار سے اوپر کیسے آئے ہیں لیکن گوڈ نیوز ڈلی کے لیے یہی ہے صرف رہات بھری خبر کہہ لیجے گوڈ نیوز تو نہیں بولوں گا کیونکہ حالات ابھی بھی چنتا جنک ہے لیکن گوڈ نیوز یہ ہے کہ ڈلی میں پہلی بار پوزٹیٹی ریٹ ٹونٹی فور پرسنٹ سے نیچے آیا ہے جو کی بیس دن کے بعد آیا ہے بیس دن کے بعد آیا ہے حالانکہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کم ہو گئی ہے پہلے ایک لاکھ سے اوپر ٹیسٹ کر رہے تھے اب ٹیسٹ آپ نے کم کر دیئے ہیں دیکھیں ٹیسٹنگ کم ہو یا زیادہ ہو پوزٹیوٹی ریٹ سب سے انڈیکیشن ہوتا ہے کی آپ کا انڈیکشن کتنا کنٹرول میں ہے تو پوزٹیوٹی ریٹ تیس پرسنٹ سے اوپر جو جا چکا تھا بیس دن کے بعد پہلی بار چوبیس پرسنٹ سے نیچے آیا ہے اور انیس ایک سو تیتیس کے سی آئے ہیں تین سو پیتیس ڈیتھ ہوئی ہیں اور ایسا مجھے لگتا ہے پھر آپ کہو کہ سر آپ تو ہمیں پہل آپ نے انڈیا کے بارے بھی بولا تھا آپ کو لگتا ہے پھر بھی دل مانتا ہے دل کہتا ہے چلو پری کرتا ہوں یہ نہیں کہتا کہ ایسا لگتا ہے یہ پری کرتا ہوں کہ شاید اوپر والے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ شاید دلی کا پیک ہو کے جا چکا ہے ایسا مجھے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کیسا لگتا ہے یار جیسا کیسا ویسا جیسا بھی لگتا ہے اپنے دل کو تسلی دینے والی بات تو کرتا ہو نا کم سے کم آپ کو پوسٹی تو مجھے بنانا ہے نا ان خراب قبروں میں سے کچھ اچھا ڈھونڈ کے لانا ہے کچھ اچھا ماحول بنانا ہے کیا کروں لوگ اتنے پرشان ہو چکے ہیں اوکسجن کی مارا ماری ابھی تک ہے اور یہ جو کیندر اور راجے سرکار کے بیچ میں اوکسجن کی جو پولیٹکس چل رہی ہے اس کا پتہ نہیں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے لیکن ایک عام آدمی کے لئے تو ابھی بھی خبریں ویسی کی ویسی ہی ہیں لیکن پھر بھی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ 19133 کیسے ہیں 300 پیدیٹ ہے اور پوسٹیٹی ریٹ 24% ہو گیا ہے لیکن یہ پوسٹیٹی ریٹ کیسے کم ہوئے ہیں معلوم ہے آپ کو یہ صرف لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہوا ہے جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کو کوئی فائدہ نہیں ہے سر لوگ ڈاؤن ہٹا کے دیکھو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ صرف جو یہ جو یہ چین چل رہی ہے اس کو بریک کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن ہمارے کل ایک بہت بڑے پولیٹیشن نے پہلے بولا تھا کہ لوگ ڈاؤن ہی ایک راستہ ہے کل وہ بول رہے ہیں کہ نہیں جی لوگ ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے نام نہیں بتاؤں گا سب جانتے ہیں ان کو کومیڈی کے باشاں ہیں وہ میں ابھی پڑھ رہا تھا شاید 60% کے آس پاس تک جا چکا ہے وہاں رورال ایریا میں بھی چلا گیا ہے اور اتر پہ دیش میں بھی رورال ایریا میں یہ جا چکا ہے حالانکہ اتر پہ دیش میں کیسے جو آئے ہیں تھوڑے سے کم ہونے شروع ہو گئے ہیں پچیس جار کے آس پاس اتر پہ دیش میں کیسے آئے ہیں لیکن ڈلی کے لیے رہت بھاری خبر صرف ایک ہی ہے کہ کیسے شاید پیک ہو کے ڈلی سے جا چکا ہے باقی انڈیا کا تو ابھی پتا نہیں بھائی انڈیا کا کچھ نہیں پتا اور یہ صرف لوگ ڈاؤن سے ہی سمبھ ہوگا چاہے سرکاریں کچھ بھی کہتی رہیں چاہے سینٹر کچھ کہتا رہے لوگ ڈاؤن کے علاوہ کسی کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے اور سپریم کورٹ تو تھرڈ ویو کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ تھرڈ ویو میں کیا کرو گے کیا کرو گے ابھی سیکنڈ ویو تو سمبھل نہیں تین لوگوں سے تھرڈ ویو کی باتیں کر آکے مت ڈراؤ سر ابھی سیکنڈ ویو سے باہر تو آنے تو سمجھ نہیں آتا یار ایک ویو سے تو نکل نہیں با رہے آپ تھرڈ ویو کی باتیں کر تو تھرڈ ویو کی کیا تیاری ہے ابھی سیکنڈ ویو کی تیاری ہیں تو پوچھ لو پہلے ہسی بھی آتی ہے رونا بھی آتا ہے کیا بولوں یار سچ میں ایسے ہی ماحول ہو گیا سمجھ نہیں آتا کہ ہم ہسے ہیں روئے ایک آم آدمی جو کی حالت ہے نا بھائی صاحب اور جو کرمیشن گراؤنڈ پہ جا کے دیکھ لو اصلی حالت وہاں ملے گی شمشان گھاڑ پہ اور قبرستانوں میں وہاں جا کے دیکھو اپنی حالت انسان مرنے کے بعد بھی اس کو چین نہیں ملے گا گھر والے دو بندے ہی جا پا رہے ہیں اس کو لے کے اور بعد میں وہ اسٹھیاں دیتے ہیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کس کی دیدی اٹھا کے کہ عدلہ بدلی تو نہیں ہوگی بچائروں کی چلو ایک good news یہ ہے کہ رشیان سپوٹنگ ویکسین جو سنگل ڈوز ویکسین ہے وہ بھی آنے والی ہے اور 80% effective ہے اور ایک خراب خبر یہ ہے کہ اجیت سنگھ جی جو ہمارے جات لینڈ کے نیتا تھے پشیمی اتر پردیش میں آریلینڈی کی یہی نام تھا ان کی پارٹی کا ہے چرن سنگھی کے جو بیٹے تھے ان کا کل سرگواس ہو گیا شاید گڑگاؤں میں ایڈمیٹ تھے وہ تو چلو بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے تو سبھی جگہ سے خبریں ایسی ہی ہیں جیسی تھی لیکن میرا کام ہے ان خبروں میں سے اور گوہ گوہ میں سبھی جتنے بھی celebration سب کو بند کر دیا گیا ہے وہاں پر اب کچھ بھی نہیں آپ کر پاؤ گیا گوہ چلے بھی بند جانا گلتی سے بھی فلائٹ پکڑے گے کیونکہ گوہ کے حالات بہت خراب ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہونا ہی تھا یہ تو ہونا ہی تھا ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ کل ملا کے اور آج میں ایک چیز اور آپ کو بتانے چاہوں آخر یہ infection اتنا فیلہ کیسے ہے انڈیا میں اس میں infection فیلنے کے بچھے جو مجھے دو بڑے کارن نجر آتے ہیں سب سے بڑے کارن آپ نے دھیان دیا کہ جس دن سے vaccination پنتالیس سال والوں کے لئے کھولا گیا اسی دن سے سب یہ بڑھنا شروع ہو گیا vaccination center super spreader کا کام کر رہے ہیں کیونکہ آدمی ماں جاتا ہے vaccine لگوانے وہاں سے لے کے آجاتا ہے covid یہی ہو رہا ہے بہت زارے لوگوں کی یہی داستہ ہیں آپ پوچھ لیجئے گا کہ وہ گئے تھے vaccine لگوانے وہاں سے لے کر آگے تو ابھی بھی vaccination center کے حالات اب اور جیدہ خراب ہوں گے کیونکہ اب 18 سال سے اوپر کے کر دیا لڑائیاں مچیں گی جہاں جہاں vaccine کم پڑ گئی وہاں پہ لڑائیاں ہوں گی بھیڑ لگے گی تو isolation sorry isolation کہہ رہا ہوں کہ social distancing دھجیاں اڑھیں گی ایسا کئی ویڈیو بھی آ رہے ہیں تو کل ملا کے vaccination center سے vaccine لگوا کے آپ کئی الٹا کئی کہنے نا وہ پتہ نہیں کیا تھا روزے توڑنے گئے اور کیا گلے ملے مجھے ایسا لگتا ہے دوسرا school کھلنے کے بعد ایسا ہوا ہے school سب سے last میں کھولے گئے لیکن ایسا مجھے لگ رہا تھا کہ school کھلنے کے بعد حالت بگڑ سکتی ہے وہی ہوا تو کل ملا کے سب بہت سارے فیکٹر رہے ہیں اس کے کیا کیا بولیں اب vaccine لگوانے جانا تو بھئی ہے سوچ کے جانا اور بڑے اچھے ڈھنگ سے جانا اور سارے نیموں کا پالن کر کے جانا ٹھیک ہے thank you very much آپ کا اپنا ڈاکٹر نامنیز کارلا یہ تھی خراب خبروں کے پیچھ میں ایک اچھی خبر ڈلی کے لیے رہت بھری خبر کہ بھائی تھوڑا سا بس سانس ہی لے سکتے ہیں oxygen نہیں لے سکتے آپ oxygen لینے کے لیے تو ابھی بھی آپ کو لائنہوں میں ہی لگنا پڑے گا thank you very much bye